بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں ان تمام سٹوڈنٹس کو جو 150 پیم اعلان کورس کا انیشل ٹیسٹ پاس کر گئے ہیں دل کی اتحا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بیٹا یہ آپ لوگوں کی اپنی محنت ہے آپ نے محنت کی ہے تو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دیئے اور عزت سے نواز ہے کیونکہ انیشل ٹیسٹ پاس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے وہی بچہ پاس کرتے جو محنت کرتے اور جو سٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید بھی کمیابی سے نوازتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کی محنت کو کبھی زائر نہیں فرماتی تو بیٹا آپ نے چونکہ محنت کی ہے اس لئے آپ نے ٹیسٹ کلیر کیے اس طرح بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں پورے پاکستان میں سیکڑوں کے ذات میں جو میرے سے رابطے میں ہیں میرے بہت سے وٹسپ گروپ پہ ہیں تو وٹسپ گروپ بھی آپ لوگوں نے جوائن کیے ہوئے اور ساتھ سے میری لیکٹرز آپ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور آپ میری مصروفیات سے بھی آگاہ ہیں کبھی میں پشاور ہوتا ہوں کبھی میں رالپنڈی ہوتا ہوں ہفتہ اور اتوار کو میں پرمنٹ پشاور میں ہوتا ہوں اور آپ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے مجھے پشاور میں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور اس کے لئے جو رالپنڈی کی جو سٹوڈنٹس ہیں یہ رالپنڈی آتے ہیں میرے پاس ملنے کے لیے تو باقی دنوں میں پنڈی میں ہوتا ہوں اور جمعہ کو میں سفر میں ہوتا ہوں جمعہ کو میں کسی سے ملقات نہیں کرتا ہوں کیونکہ جمعہ کو میں ارلی کلاس لے کے یہاں سے پر پشاور چلا جاتا ہوں ہفتہ اتوار کو میں ہوتا ہوں پشاور میں تو جو سٹوڈنٹ انٹریو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں پشاور میں ملنا چاہتے ہیں تو ہفتے کو شام کے وقت ملقات کر سکتے ہیں یا سنڈے کو میرے سے شام کو ملقات کر سکتے ہیں اسی طرح جو سٹوڈنٹ سر الپنڈی اسلامباد میں ہیں لوکل ہیں تو وہ باقی دنوں میں میرے پاس آ سکتے ہیں جمعہ کے علاوہ باقی دنوں میں جمعہ کے علاوہ آ سکتے ہیں لیکن منڈے کو آپ نے شام کو آنا ہے میرے پاس جب بھی آئیں میرے پاس شام کے وقت آنا ہے موسم میں تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو شام کو آپ آئیں گے تو میں آپ کو پریکٹس کروا دوں گا انٹریو کی یہ ایک دن آ کے پریکٹس ضرور کریں میرے پاس دیکھیں پریکٹس کے لئے دور دراز سے آتے ہیں بچے کراچی سے بھی آتے ہیں کوئٹہ سے آتے ہیں یہ بھی بچے بیٹھے ہیں سامنے یہ سندھ سے آئیں ہوئی ہیں میرے پاس یہ دونوں بچے جکب آباد کے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ سکھا ساہہ ہوئے اور ایک بچہ لوکل ہے تو اتنے دور دور سے بچے آتے ہیں انٹریو کی تیاری کرنے کے لیے کارلیجز کی تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں بچے انہوں نے ایڈبیشنل انہائی ملٹر کا جیلم مریض ہوئی تو میرے پاس آئے ہوئی ہیں تو بیٹا اسپیسلی وہ تمام سٹینڈوں جو جنہوں نے میٹرک پیپر دیں ایکزیم دی ہے تو فری ہیں چھوٹی ہیں آپ لوگوں کو دو ماہ کی دو ماہ کی جو چھوٹی ہیں تو ان چھوٹیوں سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے ان چھوٹیوں میں بجائے سونے کے وقت ضائع کرنے کے ٹائم تو آپ کوئی سے بھی گزر جائے گا نا تو اس ٹائم کو اچھا یوٹلائز کریں اچھا یوٹلائز طریقہ یہی کہ آپ ادھر اکیڈمی آئیں اکیڈمی کو جوائن کریں ٹھیک ہے یا انشاءاللہ آپ کا جو ٹائم بڑا اچھا گزرے گا اور خوش بھی رہیں گے سیکھیں گے بھی صحیح آپ کو بولنا بھی سکھایا جائے گا اور لکھنا بھی سکھایا جائے گا اور جب لکھنا اور بولنا آ جائے تو آپ کمیاب ہو جاتے ہیں اچھا لکھنا اور اچھا بولنا ہر شخص اچھا لکھ نہیں سکتا ہر شخص اچھا بول نہیں سکتا تو یہ ایک فن ہے اس فن میں مہارت اصل کرنی چاہیے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ طرح اس فن میں آپ عبور اصل کریں گے اور کمیابی سے ہم کنار ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ابھی انٹریو کے لیے اپیر ہو رہے ہیں پہلی بات تو میں نے یہی کیا آپ سے کہ آپ میرے پاس آئیں اور پریکٹس کریں انٹریو کی پریکٹس ایک تو ٹھیک ہے بہت سے لیکچرز ہیں میرے تائیس لیکچر میں نے سپیشل ایک میسج میں ان کے لنکس بنا کرنا شیئر کرتا ہوں جو بچہ کہتے ہیں انٹریو کی تیاری کرنی ہے مجھے انیشل پاس کیا تو مجھے آپ نے انٹریو کے حالے سے گائر لیند دینی ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں اصر ایسے کے بارے میں کون سے ٹاپک سارے ہیں انگلی شروع دو کے تو میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انٹریو میں جو پوچھتے ہیں جو اہم پوچھے جا سکتے ہیں ایکسپیکٹر پوچھنز ہیں جو آ سکتے ہیں ریپیٹر پوچھنز ہیں جو آئے ہیں تو اس سوالے سے بہت سے لیکچر ہیں تائیس لیکچر میں نے ایک میسج میں ہے اس کے لنکس بنا کے شیئر کرتا ہوں اس ٹرون کو تو جس کو چاہیے تو مجھے میسج کرے گا واتس ایپ پر کے سر مجھے اس کا لنکس سینڈ کریں تو میں آپ کو تائیس جو لیکچرز کے لنکس ہیں ایک ہی میسج میں اس آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور لاسٹ میں جو لنک ہوگا لاسٹ میں تائیس نمبر پہ اس میں ایسے کے ٹاپکس ہیں جو انگلیش کے دس ہیں دس اردو کے ہیں تو ضرور آپ لوگ اس لنک کو بھی حاصل کریں واتس ایپ گروپ جنہوں نے جائیں کیونکہ تو پتا ہے کہ سر محنت کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹ کے محنت کر رہے ہیں ابھی ہماری ٹروٹین ہے ایسی ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں پونہ چار بجے سوچار جماعت ہوتی ہے اور فکس پانچ بجے ہم یہاں سے نکلتے ہیں ایک سائز کے لیے کیونکہ صرف آپ نے انٹرویو ہی نہیں دینا ہوتا بلکہ فیزیکل بھی یا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا اور فیزیکل ٹیسٹ پاس ہوگا تو انٹرویو تک پہنچیں گے فیزیکل بھی آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے چوکرس رکھنا ہے تاکہ آپ فیزیکل ٹیسٹوں میں اچھی پرفارمنس دیں پاس تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن آپ نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دینی ہے تاکہ آپ کے جب مارکس لگیں انٹرویو میں تو اچھے مارکس انٹرویو میں کوئی سارا ریزیلٹ آگے جاتا ہے اگر فیزیکل میں آپ کے ایسے اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر انٹرویو پہ بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے تو اوورال جب میرٹ بنتا ہے تو ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس لیے بیٹا آپ نے فیزیکل حوالے سے بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں اپنے آپ کو فیٹ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ انٹرویو کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور جن بچوں کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوا ون فیفٹی میں اکیڈمک ٹیسٹ میں وہ گر گئے ہیں یا پھر زہانت کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں رہ گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کی لائف پڑی ہے ایج ہے ابھی ایج ابھی اوور نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اوور ایج نہیں ہوئے تو آپ کو چاہیے ابھی ون فیفٹی ون کی تیاری کریں اکتوبر میں یہ کورس آر ہے ون فیفٹی ون تو اس کا بڑا آسان پروسیجر ہے کہ آپ سب سے پہلے تو میرے سے رابطہ کریں ویٹس ایپ پہ جو نمبر سامنے سکرین پہ چڑھ رہے 03239161961 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھے اپنا نام سینڈ کریں پھر میں آپ کو کال کروں گا پانچ سے چھے منٹ کی کال میں کرتا ہوں اور اسٹورن کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں کچھ میسیجز سینڈ کروں گا تو آپ نے ان میسیجز کو پڑھنا ہے ایک میسیج آپ کو ویٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا وہ آپ نے جوائن کرنا ہے سر عمران کے نام سے میرے بہت سے ویٹس ایپ گروپ ہیں دوسرا میسیج میرے دونوں چینلز کے لنکس آپ کو ملیں گے ایک چینل تو یہ ہے جس پہ آپ مجھے سن رہے ہیں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سبسکرائب کریں بعض بچوں کو جو ہے نوٹفکیشن آن کرنے ہی آتا تو نوٹفکیشن آن کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سا جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کرنا ہے اس کو پریس کریں گے اوپر پھر آل لکھا ہوگا آل کو پریس کر دیں گے اس طرح نوٹفکیشن آن ہو جائیں گے جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا کوئی لیکچر اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس نوٹفکیشن چلا جائے گا کہ سر نے ابھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایک لیکچر صبح نو بجے اپلوڈ ہوتا ہے اور ایک لیکچر رات کو نو بجے اپلوڈ ہوتا ہے کبھی ہم سکسیسفل لائف پہ اپلوڈ صبح کرتے ہیں کبھی شام کو کرتے ہیں رات کو اس طرح دوسرا یہ جو چینل جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر کبھی صبح ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے جس طرح یہ ویڈیو بھی رات کو نو بجے اپلوڈ ہو رہی ہے تو اسی طرح فکس ٹائم ہے آج چیز کے میں نے ایک ٹائم ٹیبل شیڈول بنایا ہوئے تو ویڈیو کا بھی اپلوڈ کرنے کے ایک ٹائم ٹیبل ہے ذہر ہے کہ فوجی ذہن ہے میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ فوجی بندہ کیسا ہوتا ہے تو اسی لئے میں آج چیز ایک شیڈول کو تابق کرتا ہوں تو اس لئے بیٹا آپ کو چاہیے کہ دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں جس پہ آپ فائدہ نہ ہو میرے دونوں چینلز جو ہیں انیشل ٹیسٹ اور آئیس بی پرپریشنی والے ہیں ان میں آپ تیاری کرتے ہیں آرمین ایوی ایر فورس کے لیے اے ایس ایف کے لیے پولیس کے لیے جو فورس سے ریڈیٹ جابز ہیں آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے لنکس آپ کو ملیں گے ویڈس ایف جب مجھے آپ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو میں کچھ ویڈیو سینڈ کروں گا سٹوئنٹس کی جنہوں نے میرے سے نوٹس بگر مگوائیں تو تاکہ آپ مارٹیویٹ ہوں اور نوٹس پڑھیں اور ساتھ پی ڈی ایف کی دو فائلیں ہوں گی ان میں سٹوئنٹس کے لیٹرز ہیں جنہوں نے کمیابی حاصل کی ہیں جو میرے پاس آئیں اکیڈمی میں کمیاب ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سر کے پاس کتنے بچے آتے ہیں پورے پاکستان سے اور کتنے زیادہ بچے کمیابی سے مقنار ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ تمام میسیس کو پڑھئے گا اور پڑھ کے پھر آپ فیصلہ کیجئے گا اپنی لائف کے بارے میں کہ آپ نے کیا حکمت عملی اپنانی ہے اور کیسے آپ نے زندگی میں سرخرو ہونا ہے کمیاب ہونا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام جو میں نے بات کی اس پر عمل پیرا ہوں گے ابھی رہی بات کرتے ہیں انٹرویو کی دوبارہ سے انٹرویو میں بات کرنے لگوں کیونکہ انٹرویو کے حوالے سے بچے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں پہلی بات بیٹا یہ ہے انٹرویو میں پریشان نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ گبرا گئے پریشان ہو گئے تو آپ کے انٹرویو کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ انٹرویو میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے confidence آپ کی خود اعتمادی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات پہ کتنا اعتماد ہے اگر آپ پریشان ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسے کوئی question نہ پوچھ لیں انٹرویوور جو مجھے نہیں آیا اور اس کے سن میں شرمندہ کہیں نہ ہو جاؤں تو پھر آپ سمجھیں کہ depression میں چلیں گے tension میں ہو جائیں گے آپ کا انٹرویو اچھا نہیں ہوگا تو یہ نہیں سوچتے ہیں نہیں آتا question کا answer تو آپ sorry میں جواب دیں ٹھیک ہے تو کبھا آپ نے نہیں لگانا غلط بیانی نہیں کرنی سوچنا ضرور ہے سوچ کے correct answer دینے کوشش ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آتی سمجھ کوئی mask question انہوں نے پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے کوئی اور psychological question پوچھ لیا ہے تو آپ نے سوچیں اگر نہیں آتا تو پھر آپ sorry میں جواب دیں foreign sorry بھی نہیں کرنا بعض بچے کیا کرتے ہیں foreign sorry کرتے ہیں اور ہر question کے جواب اگر sorry بھی ہوا تو میں نے اکثر کہتا ہوں پھر وہ بھی کہیں گے sorry ٹھیک ہے اگر sorry sir کہیں گے وہ بھی آپ کو اگر sorry کہیں گے اور آپ کو انٹرویو میں فیل کر دیں گے کیونکہ interviewer جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں cycle adjust ہوتے ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے اور روز بندی کتنے لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی body language آپ کا confidence آپ کا eye contact آپ کی بولنے کا style ٹھیک ہے اور ساتھ آپ کا knowledge یہ صحیح چیزیں count ہوتی ہیں dressing آپ کی ٹھیک ہونے چاہیے آپ کی cutting ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں count ہیں اچھا آپ lecture سن کے ٹھیک ہے تیاری تو کر لیں گے یہ lecture سن میں آپ guideline دے رہا ہوں اس کے لئے باقی میں نے بتایا کہ دائیس lectures کے link آپ کو میں send کرتا ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ practice کریں lecture سننا ہو رہا ہے practice کرنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہر شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں میرے میں بہت زیادہ confidence ہے لیکن جب آپ خود یہاں آتے ہیں demo page کرتے ہیں پھر آپ گھبرا جاتے ہیں میرے سامنے آپ گھبرا جاتے ہیں تو ادھر جا کے پر کیا پیش کریں گے اس لئے آپ کو چاہیے کہ practice کریں یہاں بشک آپ تین چار دن رہیں میرے پاس ٹھیک ہے یہاں تین چار دن رہیں stay کریں ہفتہ رہنا چاہتے ہیں ہفتہ رہیں یہاں آسل موجود ہے practice کریں صحیح اچھا طریقہ سے preparation کریں interview کی تاکہ آپ جو کنارے لگی ہوئی ہیں last edge پہ پہ پہنچے ہوئی ہیں سارے چیزیں آپ دیں گے نہیں محنت کی ہے آپ نے academic test پاس کی ہے آپ نے physical test پاس کی آپ نے medical clear ہوئے ہے اتنی محنت کے بعد آخری کنارے پہ لگے ہیں interview پہ تک پہنچ گئے ہیں تو ایسا نوع کہ آپ interview میں فیل ہو جائیں ٹھیک interview میں پاس ہونا چاہیے اس بی تک جانا چاہیے ہر بچے کو تو ضرور آئیں میرے پاس رابطہ کریں تاکہ آپ کو صحیح طریقہ سے ہم guideline دیں preparation کروائیں یہاں آپ کے اندر confidence پیدا کی جاتا ہے یہاں آپ کو صحیح طریقہ سے motivate کی جاتا ہے کیونکہ ویڈیو میں اتنا میں motivate کرتا ہوں تو یہاں بچوں کے اتنا motivate کرتا ہوں یہ اس کا اندازہ آپ میری باتوں سے اور ویڈیو سے لگا سکتے ہیں تو یہ بھی ہم جا رہے ہیں جناب سامنے یہ ایوب پارک ہے جو left side پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایوب پارک سے آگے ہم داخل ہوں گے یہ سارا ایوب پارک ہے جو پاکستان قصہ سے بڑا پارک ہے ایوب نیشنل پارک تو یہ رالپنڈی ہے بچوں بچے کے سر تھوڑا ہمیں گمائیں پھر ہیں تو ان کو میں لے گئے ہوں ڈی ایچ اے کی طرف لے گیا تھا آج تو اس پورا انہیں پنڈی دکھا دیئے تاں کہ کل یہ نہ کہیں بچے کے دور سے سندھ والے کے ہمیں سر نے گمائیں نہیں تو یہاں بچے گمتے پھرتے بھی ہیں تیاری بھی کرتے ہیں تربیہ بھی ہوتی ہے ایکسائز بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ کمیاب بھی ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ کسان مناظر ہیں خوبصورت روڈ ہے رالپنڈی کا نیٹ ان کلین تھنڈا موسم ہے یہاں پہ اور سٹوڈنٹس یہاں پہ بہت کچھ سیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا انٹریو میں بیٹا آپ نے نہ اپنے بعض بچوں اوپر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آئی کنٹیکٹ جس نے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بالکل اوپر نہیں دیکھنا دائیں بائیں نہیں دیکھنا نارمر رہنا ہے ایکٹیو رہنا ہے بیٹھنا ٹھیک ہے اور جب تک وہ کہتے نہیں اس ٹیم تک بیٹھنا نہیں ہے نیگٹیوٹی کوئی نہیں ہونی چاہیے آپ کی شخصیت میں کسی قسم کی پالٹیو انسان کو اور بندہ لائک کرتا ہے پالٹیو محبے وطن دین سے پیار کرنے والا شخص کمیاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب انٹریو کے لیے ہو جائے گا تو پھر آپ پرمنٹ آ جائے گے میرے پاس آئی اس بی کی تیاری کے لیے آئی اس بی کی تیاری بھی آپ کروائی جائے گی اس کے لیے ون ففٹی ون جو کورس ہے وہ اکتوبر میں آ رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو ابھی سے آپ تیاری کریں بعض بچے کیا کہتے ہیں بھی الکل لینڈ پہ آتے ہیں مہینہ رہتا ہے اس ٹیم آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم آ رہے ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تیاری کریں تو کم از کم اور اپنا ویٹ ڈوس کریں تیاری کریں اور یہ سامنے سے آپ جو گزر رہے ہیں یہ آنکھوں کا ہسپیٹل ہے شفاہ ہسپیٹل ہے یہ اور یہ اس کی نئی بیلڈنگ بھی ساتھ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم رواد کی طرف جا رہے ہیں اور سامنے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں اچھا بیٹا یہ ساتھ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جو آپ کے دوست ہیں ساتھ مل کے آپ پیکٹس کیا کریں انٹریو کی اگر تین چاہت دوستوں اور گروپ ہے تو آپ ایک بچے کینڈر بنا رہے ہیں باقی آپ سارے بیٹ کے کوئیشن پوچھا کریں تاکہ اس کے اندرے کونفیڈنس پیدا ہو اس کے علاوہ بہت دور ہیں نہیں آسکتے ایک دو دن کے لیے میرے پاس تو آپ ایک کام کریں سمپل سا طریق ہے اس لیے کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے کچھ کوئیشن ازیوم کر لینے جیسے کہ آپ کے انڈرکشن میں پوچھ رہا ہوں کہ سامنے سرمران بیٹھا ہوئے اور ہم سے کوئیشن کر رہے ہیں کہ پہلا کوئیشن ہے انڈرڈیو سیلف اس پہ آپ سامنے ویڈیو بنا میں اپنا انڈرکشن کروائیں گے ٹھیک ہے پھر اپنے میرٹس میں نے پوچھے ہیں تو وہ بتائیں گے بیسٹ فرنڈ آپ کے کون ہے اس حوالے پہ آپ نے اپنے خیالات قضاء کرنے بیسٹ بوک کون سی ہے بیسٹ سیجل کون سا ہے بیسٹ ٹیجل کون سا ہے ٹھیک ہے فیملی بیگراؤنڈ بین بھائیوں کے پیشے بتائیں گے اور اس کے لئے آپ کے ماس کتنے ہیں فی فی سی میں نمبر کم ہے تو کیوں کم ہے نمبر آپ اچھے لی ہیں تو کیسے اچھے لی ہیں انیشل ٹیسٹ آپ نے تیاری کہاں سے کی ہے یہ ایسے قویشنز ہیں جو انٹرون پوچھے جا سکتے ہیں تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو بنا نہیں ہے ویڈیو بنا کے بینے سینڈ کر دینی ہے میں دیکھ لوں کہ آپ کیسے بیٹھے ہو آئی کونٹیکٹ آپ کا کیسے ہے آپ کی آواز کی ٹون کیسی ہے ٹھیک ہے اور آپ گائی لینڈ دوں گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ بھی کروں گا یوٹیوب پہ تاکہ باقی بچوں کو بھی فائدہ ہو صاحب وہ پہلے اپلوڈ کر گی پھر میں لاسٹ میں اپنے کومنٹ کا اظہار کروں گا کہ بیٹا اس نے ایسے انٹرون دیا اس میں یہ یہ مزید بہتری اس طرح لائے جا سکتی ہے آواز کروں اس کی ایسے ہیں آنکھیں اس کی ایسے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں تمام سٹوڈن جن کا بھی انٹرون ہونا ہے اسپیشلی جی بی کے سٹوڈن کرتے جائے گا اور آپ آنسر دیتے جائیں گے یہ بہتر تھی گیا بلکہ کریں یہ ایسا کہ آپ موبائل پکڑھیں اپنے دوست کو وہ آپ سے کرے گا مختلف انٹریو کے اور آپ نے آنسر دینے ہیں ٹھیک جو اس کا دل کرے کوئیسن کرے اور آپ نے ویڈیو جو ہے مجھے پھر سینڈ کرنی دو دو منٹ کے کلپ بنانا ہے کیونہ زیادہ جو بڑی ویڈیو ہے وہ اور پھر ویڈس ایپ ایک دم نہیں ہوتی سینڈ نہیں ہوتی تو فائل جو ہے پروفائل وہ تھوڑی سی آپ نے مختصر رکھنی ہے چھوٹی رکھنی ہے اور مختلف کلپس میں بھی آپ کو جو ہے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں پھر میں دیکھ لوں گا کہ آپ کی درسنگ کیسی ہے آپ کی کٹنگ کیسی ہے آپ کی بیٹنگ سٹیل کیسی ہے آنے کا سٹیل کیسی ہے کمپلیٹ مطلب آپ نے انٹریو پر ویڈیو بنانی ہے انٹر رہنے سے لے کے واپس جانے تک دواس نکلنے تک تو یہ کام کریں ایسا تو میں ویڈیو کال پر بھی انٹریویو لے رہا ہوں بچوں کے لیکن پھر میرے پاس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ میسیج کے جواب بھی میں دیر سے دیتا ہوں کہ بہت زیادہ رش ہو گیا اس پر ویڈس ایپ پر موبائل بھی ہنگ ہو جاتا ہے اور کافی یہاں پبلک بھی آتی ہے ملنے کے لیے تو ٹائم کام ہوتا ہے میرے پاس ہر ریکہ پر انٹریویو لے ایسا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیٹا اپنا خیار رکھئے گا اور جن بچوں نے نوٹس لی ہیں الخمدلہ کمیاب ہوئی ہیں نوٹس کے اوالی سیو میں ایک بچے کی ویڈیو سن کروں جیسے نوٹس بھوائیں اور گلاس میں میری ویڈیو نوٹس کے ڈیمو آپ کرتے ہیں سن کریں تو دیکھ لیں نوٹس آج ہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بیٹا یہ دیکھیں یہ کافی بچے نوٹس بھونگاتے ہیں میرے سے اس طرح پیکنگ کی جاتی ہے نوٹس کی اور اس طرح پر بچوں کے گھر بیجے جاتے ہیں یہ نیشل کے نوٹس میں دکھا رہا ہوں یہ اس کا کورنگ پیج ہے شروع والا جو نئے نوٹس میں بنائے 151 کے لیے تو یہ منگوانے چاہیے سب سٹونٹس کو بزار سے پتہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو بلیکن وائٹ ہیں یہ سارے پرنٹ ہیں کمیٹر سے پرنٹ آل نکال لیوئی ہے ایٹی گرام جو ہے نا اس کا پیج ہے اسی گرام اچھے پیج میں نے کیا تا کہ بچوں کے آدمی نوٹس ہیں تو وہ خوش ہوں تو اس میں وربل نان وربل دونوں کلر ہیں چالیس پیج کلر فل ہیں باقی بلیکن وائٹ پیج ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے باقی پرنٹ ہیں دیکھیں آپ کے سامنے سارے پرنٹ کی ہیں اکیڈمیٹ ٹیسٹ ہیں یہ نان وربل ہیں اور یہ وربل ہیں تو یہ مگوار ہیں سارے بچے مگوار ہیں اچھے نوٹس ہیں ساروں کو مگوارنے چاہیے ان کی پرائیز پچیس سو روپے کے نوٹس ہیں یہ اچھے نوٹس ہیں شکریہ جویٹ-و ٹیسٹaco ساروں کو West شکریہ لیکن یہ کچھ سے محروم کرتے ہیں اور مطلقہ انشاءاللہ ہوں کہ پورا کچھ سے محروم کرنے کے لئے جانب ہوں اس سے محروم کرتے ہیں اور میں آپ کو سجتہا کہ آپ کو تقریب دیارا راولپindi اندابہ